کے اندر آپ کے جو دو درد ہیں نا ان کا مدعوہ کرنے کی کوشش کروں گا ایک آپ کی جناب الیکٹرونک مشین اور دوسرا کلبوسن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو کل جناب قانون پاس ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے پوری دنیا میں اس وقت سات عرب کی عبادی ہے اس سات عرب کی عبادی میں سے تقریباً تین عرب چالیس کروڑ کے قریب عوام ہیں اس دنیا کی کہ جہاں پر جو ہے وہ پارلیمالی جمہوریتیں ہیں جہاں پر بوٹنگ سسٹم ہے ان تین عرب چالیس کروڑ کی عبادی میں سے دو عرب ساٹھ کروڑ کی عبادی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں اس الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے پراسس کو یا تو استعمال کر رہی ہے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر جہاں وہ کام کر رہی ہے یہ کوئی انہونا کام پاکستان کے اندر نہیں کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ جو رگنگ ہوتی ہے اور ابھی آپ نے دو پارٹیوں کے نمائدوں کو لیا ان کا تو عالم یہ ہے کہ پچھلے میں کم از کم اپنی بیتالیس سال کی سیاسی زندگی کے اندر میں جانتا ہوں کہ ہر الیکشن کے اندر وہ عورت اور وہ مرد بھی الیکشن ڈالنے کے لیے لازمی آیا کرتے تھے جن کو مرے ہوئے اس دنیا سے دس دس سال پندرہ پندرہ سال بیس پیس سال گزر چکے ہوتے تھے لیکن وہ ووٹ پول کرنے آیا کرتے تھے اور ان کے نواہتین دعائیں مانتے ہیں کہ ہر سال الیکشن ہو کم از کم ہمارا وہ بزرگ ہمیں ملے گا تو نہیں کم از کم اپنی نمائدی ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا اس کرپشن کو اس الیکشن کی ٹکے ماری کو اس الیکشن کی پیدا گیری اور نوسر بازی کو ختم کرنے کے لیے اگر ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ بنی گالا سے بن کے نہیں آئیں گی الیکٹرونک مشینے لیے یہ الیکشن کمیشن نے اس کو یوز کرنا ہے الیکشن کمیشن کی سپرویجن میں ہونا ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ پیٹرلائیزیشن کے اندر یہ ساری چیز ہونی ہے پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے کے لیے کہا دوں دوسری کلبوشن سنگھ یادیب کا اتنا دکھ اور درد جنابے والا یہ وزیر آزم جو ثابت تھے نا سلطان مفرور الدین ارتغل صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ڈندن میں یہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ قانون پاس کرنا پڑ رہا ہے کیوں پوری دنیا کو جو ہے وہ سنا بچہ صاحبہ کے پران کے ذریعے سے یہ بتا ہوا کہ یہ انہی وزیر آزم نواز شریف صاحب یہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے کم کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی وزیر آزم نرندر مودی کی سجیشن کے اوپر اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوز ڈکشن کو تسلیم کیا تھا اس کلبوشن سنگھ یادیب کے کیس کے اندر پوری دنیا نے ان کو سمجھایا تھا پاکستان کی پارٹیوں نے سمجھایا تھا پاکستان کی اداروں نے سمجھایا تھا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوز ڈکشن کو ماننے سے انکار کر دیں انڈیا ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا لیکن ان کی آپس کی انڈرسٹیننگ تھی عجیب دیو کے ذریعے سے ان کی آپس کی انڈرسٹیننگ تھی جو ان کے جناب پیٹی بند بھائی تھے وہاں پر جاں وہ سٹیل کے کاروبار کرنے والے اور پھر اسی مودی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانفرس میں جو کونے میں بیٹھ کے کانہ پھوسی کی تھی اس کے نتیجے میں نواز شریف نے اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوز ڈکشن کو تسلیم کیا کلبوشن سنگھ یادیب کے کیس میں جس کی وجہ سے آج ہم پابند ہیں کہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے مطابق اس کو اپیل کا حق دیں یہ ہمارا تصور نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوا ہم اس کا کاٹ رہے ہیں تو جناب یہ دو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ نے اتنا رونا رویا کتنی پریشانی کا اظہار کیا اسی لاکھ کی آبادی ہے اسی لاکھ کا ووٹ ہے جو پاکستان کو بیس سے بائیس ارب ڈالر کا فورن ریمیٹس ہر مجھے نے ہر ساتھ بھائی جوانزا میرے باز وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آبادا جو بھائی نچا ہوں دنگل میں آپ نے میرے دل کا در کھنا آپ نے میرے دل کا در کھنا بڑی مہربانی آپ آمام تو قوم خواہ ہے اس میں